الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بات آج جس چیز پہ ہم حدیث لانا چاہتے ہیں روسے کی حالت میں اگر آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو یقیناً جنت کا داخلہ ملتا ہے ہر شخص نے دنیا سے جانا تو ہے لیکن اس آدمی کی کیا بات ہے جس کو موت آئے تو کوئی نکی کرتے وقت وقت اور عبادت کی حالت میں اس کے پاس موت کا پیغام آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آتا ہوں سلسلہ حدیث صحیحہ کی ایک ہزار چھ سو پنتالیس نمبر حدیث ہے عبداللہ کے درے یتیم کیا فرماتے ہیں اور یہ وہ زبان ہے جس کے بارہ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے اس زبان سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا آمنہ کے لال کیا فرماتے ہیں جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا پھر کہے روزے کی حالت میں من خوتی ما لہو بھی سیا من روزے کی حالت میں اس کے پاس موت کا پیغام آگیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں داخل الجنہ اللہ اس خوش نصیب کو بغیر اسحاب و کتاب کے جنت کا داخلہ تا فرمائے گا اب ذرا سوچیں موت تو آنی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے لیکن اگر ہم بقیدگی سے روزہ رکھتے ہیں اور اگر ہمارے نصیبے میں لکھی ہوئی ہے روزے کی حالت میں کوئی خوش نصیب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرمارے ہیں کہ اللہ اس کو بغیر اسحاب کے جنت عطا فرمائے گا اللہ ہمیں بھی جنت کا مہمان بنا دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین